ہلو ایوریون سوپر پریسپیز میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنائیں گے راجستان کی فیمس مرچی اور کاجرے کی سبچی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے آپ کو بھی یہ سبچی ضرور ٹرائی کرنی چاہیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلیے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں یادہ کہ جی کاجرے چاہیے یہ کگڑی بھی کہتے ہیں اسے اور اس کو آپ کو اس طریقے سے کاٹ لینا ہے اور اس کے بیچ ہم نئے نکالیں گے جبھی بھی آپ یہ کاجرے کی کگڑی کی سبچی بنائیں تو اسے ٹیسٹ کر کے بنائیں کیونکہ یہ کبھی کبھی کڑوی بھی آ جاتی ہے تو اس سے سبچی بھی خراب ہو سکتی ہے اور باؤ ہم ہری میرچے لے لیں گے ہری میرچے زیادہ تیکھی نہیں ہیں تیکھی لیں ہری میرچے تو آپ میرچیوں کی ماترہ کم بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ساری میرچیوں کو کاٹ لینا ہے اور اس کے بیچ آپ کو جھڑکا لینا ہے چھلنی کی سائتہ سے یا کسی بھی سائتہ سے اور ایک گھاٹ لسن کی لیں گے اس کو باریک باریک ہم کاٹ لیں گے اور ہمیں چاہیے ایک چمچ سوف ایک چمچ کلونجی اور یہ لسن کی کلیا اور ایک چمچ ڈالیں گے کوکنگ سب سے پہلے گرم ہونے کے بعد ہم لگائیں گے لسن کی کلیوں کا تڑکا اور اب ہم ڈالیں گے کلونجی اور اس ساتھ ہی بھی ڈال دیں گے سوف ان کو اچھے سے چٹکا لیں گے چٹکانے کے بعد اسے اچھے سے چٹکنے کے بعد ہم اس میں کاجرے ایڈ کر دیں گے اور کاجروں کو اچھی طرح سے آپ کو فرائی کر لینا ہے اسی اول میں اچھے سے کاجروں کو فرائی کریں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے نمک چیہاں نمک ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے پکنے لگ جائے یہ دیکھئے پانس سے دس منٹ کے لئے آپ کو انہیں ڈھک کے اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ پچاس پرسین تک اچھے سے پک جائے اس طریقے سے یہ دیکھئے ڈھک کے پکائیں گے اور پھر ہٹا لیں گے پانس سے سات منٹ کے لئے لگ پک اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچے ہری مرچوں کو آپ کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اسی کے ساتھ اور اب ہم ایڈ کریں گے نمک یہ دیکھئے نمک ڈالیں گے میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکوننگ نمک ڈالائے دو چھوٹے سے چمچ ڈالے ہیں آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے اکوننگ ڈال لیجئے گا اور ڈالیں گے دو چمچ دھنیا پاورڈر کی ایک چمچ حلدی پاورڈر اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے مکس کر لیجئے گا مسالے کو اچھے سے آپ کو بھون لینا ہے پکا لینا ہے اب ہم اسے اچھے سے مسالے کو بھوننے کے لیے ڈھکے پکائیں گے تاکہ یہ میرچیاں بھی پک جائے اور یہ کاجرے بھی اچھے سے پک جائے اس طریقے سے آپ کو اس سبچی کو تیار کرنا ہے اس میں زیادہ کچھ بھی محنت نہیں ہے اور اس میں زیادہ سامگری بھی نہیں پڑتی ہے یہ سبچی بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے مسالہ تو بھون کے تیار ہو چکا ہے ہمارا پانس سے سات منٹ لگ پک ہو چکے ہیں اب ہم چیک کریں گے کہ کاجرے ہمارے کتنے پکے ہیں اس طریقے سے آپ جمت سے کاجرہ چیک کر سکتے ہیں کہ پک گیا ہے یا نہیں اگر نہ پکے تو آپ اسے پانس سے سات منٹ کے لیے پھر سے ڈھک کے اچھے سے پکا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اب ہماری سبچی بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے کاجرے بھی اچھے سے گل چکے ہیں مرچیا بھی اچھے سے گل چکی ہیں بلکل پرفیکٹ سبچی بن کے تیار ہو چکی ہے تو آپ بھی بنائیے گا سب کو کھلائیے گا سب کو بہت پسند آئے گی میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ڈیس کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے انہیں گھر والوں کا دھیان رکھئے تیک کیر بائی موسیقی 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 موسیقی